بی بی سردوں کے فیس بک لائٹ میں خوشاندید میں ہوں نادیا سلیمان امریکی صدارتی انتخاب نے پہلے مرحلے میں یعنی کہ ووٹنگ کا عمل میں کمان ہو چکا ہے دوسرا مرحلہ یعنی کہ ووٹنگ کی گنتی کا عمل جاری ہے لیکن کون آگے ہیں صدارتی اندواروں میں کون پیچھے ہیں یا صدر ڈانلڈ ٹرم دوبارہ صدر بن سکیں گے یہ سابق نائب صدر جو بائیڈن جو ہیں ان کو اس دفعہ باری ملے کی صدر بنے کی ان تمام عملات پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی اومیر سلیمی ہمارے ساتھ موڈل ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا سوالتے حالے اومیر سب سے پہلے تو تھینکیو یہ بتائیں کہ اس وقت کیا سوالتے حالے کتنی ریاستوں کے نتائج آ چکے ہیں اور اس میں کیا فنال دیکھنے کو لگا ہے جس طرح بھی اومیر سلیم کے لئے آن پر ہیڈ ڈائن میں بھی آپ کو بتایا ہوئے کہ جو اکتالیس ریاستے ہیں ان کے متوقع نتائج جاری کیے جا چکے ہیں ان نتائج کے حساب سے جو بائیڈن کو بلتری حاصل ہے اور اس کے علاوہ یہ ہم اپنے ناظرین کو بتا دے چلے کہ یہ ابھی کوئی حتمی نتائج نہیں ہے ان میں کچھ روز کا وقت لے گا اگر لوگ دیکھنا چاہے تو وہ میٹ کے ذریعے یہ نقشہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن ریاستوں میں کون سا اومیدوار آگیا ہے اچھا کون سی اہم ریاستے ہیں جن کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں اور کون سے اومیدوار کے لئے کون سی ریاست کے نتائج اہم ہے کیونکہ وہ الیکٹورال ووٹس کی بھی بات ہوتی ہے اپلال ووٹس کی بھی بات ہوتی ہے ہم نے اس حوالے سے ایک تحریر یہاں پر شائع کی ہے ہمارے جناظرین ہیں وہ ہمارے پاس چاہاں پر آگے پڑھ سکتے ہیں اس تحریر میں ہم نے وہاں پر بتایا ہویا ہے کہ الیکٹورال کالج میں کس طرح سے کوئی امیدوار جیتو ہے یہ تحریر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر امریکہ کی صدارتیں میخواہ کے نتائج میں تاخلیب کیوں ہو سکتا ہے اور کہ امریکہ میں عوام اپنا صدر کیسے چلتے ہیں یہ وہ تحریر ہیں جن پر آپ فیلیت کریں تو جو مین پوائنٹس ہیں آپ کو وہ پتا چل جائیں گے کہ نتائج کس طرح سے مرتب کیا جاتے ہیں کیونکہ یہ پاپولر ووڈر ایلیکٹوریل ووڈر کوئی آسان ماملہ نہیں ہے اور اوپر سے ہمیں یہ بھی بتانا ضمن بھی ہے یہاں پہ کچھ کڑے مقابلے والی ریاستیں ہیں ان میں ویسکونسن شامل ہے ان میں جورجیا شامل ہے ان میں پنسلوینیا شامل ہے تو ان کے نتائج بہت اہم رہیں گے کہ نیا جو صدر امیتا کا وہ کون بنتا ہے کب پتا چلے گا کہ نیا صدر کون ہے امیتا کا ابھی ہمیں اس حوالے سے کچھ روز تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو سارے ووٹ ہیں آخری ووٹ اس تک جب تک وہ گنا نہیں جا سکتا تب تک ہم یہ اعلان ہی کر سکتے کہ نیا صدر کون بنٹ کی رو ہے ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ اومیر جیسے کہ اومیر نے آپ کو بتایا کہ ابھی یہ کہنا قبلس وقت ہے کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے تمام ریاستوں کے 100% جن کے نتائج آگے ہیں وہ بھی 100% نہیں ہیں خاص طور پر جو پوسٹ کے ذریعے لوگر نے ووڈکاسٹ کیے ہیں ان کو گننے کا عمل چون ہے وہ ابھی جاری ہے اس میں وقت لگ سکتا ہے تو ابھی دن لگیں گے جب پتا لگے گا کہ امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا لیکن امریکہ کے نیا صدر کا مطلب پاکستان کے لیے کیا ہے پاکستان کے سرح سے دیکھ رہے ہیں کیا ٹرم پاکستان کے لیے بہتر ہے یا پاکستان چاہتا ہے کہ جو بائیڈن پاکستان وہ نئے صدر بنے اور وہ پاکستان کے مائنے کیا مائنے رکھیں گے انہی معاملات پر بات کریں گے ہماری ساتھی سہر بلوچ ہماری ساتھ موجود ہے سہر پاکستان کے لیے ٹرم پہتر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن پاکستان کی فیور میں کون ہوگا اس وقت اگر نادیا آپ اگر صورتحال دیکھیں تو اس میں زیادہ تر تو یہی دکھ رہا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس وقت جو گورمنٹ ہے وہ اپنی طرف سے بھی کافی ریالسٹک ہے یعنی کافی حقیقت پسند آنا سوچ اس وقت رکھ رہی ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہو اب یہاں پر دو مختلف قسم کی آرہاں ہیں جو ہم نے دوپہ میں بھی جس پر بات کی تھی اس وقت ہمیں آواز صحیح نہیں آسکی اس میں ایک جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے تاحال جو حکومران جماعت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان ہے ان کے لیے صدر ٹرمپ کے حکومت زیادہ بہتر رہی گی اس کی کیا وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو صدر ٹرمپ اور ان کے روابط رہے ہیں اتنے سالوں میں انہوں نے کافی بہتر اس پر کام بھی کیا ہے سب کچھ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر جو بائیڈن آتے ہیں ان کیس کیونکہ ابھی تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اگر ان کیس آتے ہیں تو اس کے لیے ایک فرینڈلی فیس فائنلی آپ کے پاس حکومت میں ہوگا جو عمری کی حکومت میں ہوگا اور اس کا ایک بڑا اثر پڑے گا جو ابحان عمل ہے یا جو ابحان پیس پروسس ہے اس سارے معاملے پہ تو ایک طرح سے اس وقت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ امریکہ میں کوئی ایسا شخص آئے کوئی ایسا صدر آئے جو پاکستان کے لیے کافی بہتر ہو کیونکہ اگر دیکھا جائے جو پچھلے کچھ ہمارے صورتحال رہی ہے ملک کی اور آپس میں جو پاکستان امریکہ کے تعلقات رہے ہیں اس میں ایک بہت زیادہ کشیدی بھی رہی ہے کہیں کہیں وہاں پر تنازیات بھی رہے ہیں کشیدی اس کو کہنا تھوڑا سا ایکسٹریم ہوگا لیکن ایک طرح سے یہ رہا ہے کہ اختلاف رائے بہت رہی ہیں اور ان اختلافات کا نتیجہ ہی نکلا ہے کہ بہت سے اہم معاملات میں ایک پولین پوشوالی سیچویشن رہی ہے کانسٹنٹی جس کی وجہ سے اس وقت ہمیں کوئی ایسے پاکستان کو ایسا ایک وہاں پر صدر چاہیے جو وہاں پر پاکستان کی طرف سے بھی ایک طرح سے نمائندری کر سکے اور ایک طرح سے پاکستان کا جو پونٹ او گیو ہے وہ بھی وہاں بیان کر سکے اچھا روایتی طور پر یہ کہا جادہ رہا ہے کہ جو ریپبلکن گرمیٹ ہوتی ہیں جو پاکستان کی فیورنس زیادہ ہوتی ہیں ایسے کمیٹو ڈیموکریٹک جو گرمیٹ ہوتی ہیں لیکن کیا ٹرم کے ساتھ کچھ معاملہ مختلف تھا ہے جبکہ وہ ایک ریپبلکن صدر رہے ہیں اس کی نادیا سب سے اچھی ایگزامپل یہ ہی ہو سکتی ہے کہ جو بھی ہم نے حال ہی میں کاکتل بھی کیا ہم نے تحریر کی بی بی سی کے رپورٹ میں اس میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ جو پاکستان میں ماہرین ہیں وہ زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ زیادہ پریفر کرتی ہیں جو بائیڈن کو اور جو پاکستان کے وزیراعظم ہے عمران خان ان کے لیے صدر ٹرمپ زیادہ بہتر مانے جاتے ہیں اس لیے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ اسی میں ہی آپ کا جواب بھی چھپا ہے کہ اصل میں صدر ٹرمپ کے ساتھ کافی زیادہ وقت لگا تعلقات بہتر کر رہی جب وہ آئے کے شروع میں انہوں نے پاکستان کو نو مور کا ایک بات کی تھی جو اس سے پہلے جارج بوش کے دور میں جو ہے دو مور تھا اور وہ اس وقت نو مور ہو گیا تھا کہ ہم مزید پاکستان کی کوئی مدد نہیں کریں گے تو ایک طرح سے ان کی بھی بہت زیادہ سٹینڈ آفش ایک رہی تھی پالیسی پاکستان کی طرف لیکن اس پر یہاں کی حکومت نے پاکستان کی حکومت نے کام کیا اور اب وہ صورتحال ہے کہ اب یہاں پر اگر میں دوبارہ سے کوئی بات ریپیٹ کروں تو ایک حقیقت پسندانہ سوچ بھی ہے کہ وہ سکتا ہے کہ ان جونوں میں سے جو بھی آئے چاہے وہ جو بائیڈن ہو چاہے وہ دونال ٹرمپ ہو لیکن پاکستان اس کو اسی طرح سے ہی ظاہرے ڈیل کرے گا جس طرح سے وہ سچوئیشن ڈمانڈ ہوئی گی ساہر ہمیں تفصیل بتا لیتی کہ جو بھی صدر بنتا ہے اس کے صدر بننے کا پاکستان کے لیے کیا مائلے رکھتے ہیں صدارتی انتخاب کے بوٹوں کی گمتی کا عمل جا رہی ہے کون صدر بننے گا یہ ابھی واسے نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سب جانا چاہتے ہیں اور اپڈیٹس پہ نظر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ بی بی سی اردو کے لائف پیج پر آئیے جہاں پہ آپ مسلسل اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کرنے کا عمل جاری رہا مجھے اجازت دیجئے کہ یہ بھی سی اردو کے فیس بک لائف سے